مزیراعظم عمران خان کی جانب سے فرانس سے معافی کا مطالبہ کر دیا گیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر کے ایک اشاریہ نو بلین مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی گئی ہے مزیراعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ مغربی حکومتوں کو اپنی منافقت پر غور کرنا چاہیے کہ ملک اور مذہب سے بالاتر ہو کر آزادی اظہار رائے کا اطلاق سپر ہونا چاہیے اور اس کے کچھ قوائد و ضوابط ہونا بھی ضروری ہے مزیراعظم عمران خان نے کہا کہ تحریک لبیگ پاکستان کے خلاف کاروائی ملک کے انصداد دہشتگردی قوانین کے دہت کی گئی جبکہ اس جماعت کی جانب سے حکومت کی رٹ اور ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا گیا تھا ٹویٹ کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان اور بیرون ملک عوام پر واضح کر رہا ہوں کہ ٹی ایل پی پر پابندی آیت کر دی گئی ہے کیونکہ اس کی کارکنان کی جانب سے عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر پرتشدد حملے کیے گئے سیسی سفیر کو نکالنے کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ سعید حسین ریزوی سے بات چل رہی تھی لیکن اس دوران انہوں نے احتجاج کرنے کے لیے کال دے دی جس پر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد طریقے لبیگ پاکستان کے کارکنان کی جانب سے پورے پاکستان میں بغاوت کی صورتحال پیدا کر دی گئی انہوں نے بتایا کہ لاتھیوں اور دیگر اصلاحات کے ذریعے ٹی لپی کارکنان نے ہنگامہ رائی کی لاکھوں روپے مالیت کی ملاق و نقصان پہنچایا گیا اور ایک ہفتے کے دوران پرتشدد مظاہروں کے دوران کم از کم چار پولیس آفیسر حلاق ہوئے جبکہ چھے سو زیادہ افراد زخمی ہوئے عمران خان نے بتایا کہ اظہار رائے کی آر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاص جان پوچھ کر بات کرنے اور ان کی توہین کرنے کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی اور مغرب کو اپنے انتہا پسند روائیوں پر معافی مانگیں چاہیے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ مغربی حکومتوں کو اپنی منافقت پر غور کرنا چاہیے کہ ملک اور مذہب سے بالاتر ہو کر انہیں اظہار رائے کے قوائد و ثوابت پر عمل کرنا چاہیے موسیقی